چالیں جی پشاورت ظلمی کے حوالے سے ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی پلیئرز تو وچ آؤٹ فور ایک نئی ٹیم ہے نیو کور ہے اس کی کیسا پرفارم کرے گی اس ٹیم کے ایک سابق ممبر امام علاق افکورس ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ او ویوز پر بیان کیا کچھ کراچی کنگز کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اور کراچی کنگز کے افکورس اس سال جو بڑی امپورٹنٹ سائننگ تھی وہ تھی شوہ ملک the second coming of شوہ ملک to کراچی کنگز اگر آپ کو یاد ہو پاکستان سوپر لیگ کا جب آغاز ہوا تھا this was one of the first controversies of کراچی کنگز کہ وہ اس پر بات کرتے ہیں لیکن اگر ہم شوہ ملک کے کریئر پر نظر ڈالیں 72 matches he has played i mean سب سے زیادہ matches کھیلنے والے کھلاڑیوں میں سے ہیں سب زیادہ matches تو نہیں 77 i think that's the most number of matches جو وہاب ریاض نے کھیلیں لیکن اگر آپ individual اس پر نظر ڈالیں تو پھر 72 matches کھیلیں ہیں شوہ ملک نے 1882 runs انہوں نے بنایا ہے best of 73 at a decent average of 34.21 and at a strike rate of 130 almost 12 50s جو ہیں وہ score کر چکے ہیں so اگر آپ کو یاد ہو i think it happened in PSL1 i think during the mid of the tournament or maybe it happened in PSL2 لیکن tournament کے درمیان ہی جو ہے وہ کپتانی میں تبدیلی کی تھی there was a change of guards and I think روی بپارا کو جو ہے وہ کپتان بنا دیا گیا تھا so لالا شویب ملک ایک بار پھر سے کراچی کنگز کے blue color میں جو ہے وہ ہمیں نظر آنے it's blue and red now کتنا important ہے شویب ملک کے لیے یہ tournament because ابھی بھی ان کی ambitions پاکستان کے لیے کھیلنے کی تو ہیں لالا اور ہم اس پر کافی اپنے شو میں ہی بات کریں عدیل جہاں تک اس کی fitness کا تعلق ہے میرے خیال میں سب سے زیادہ فیٹا ہے بلکہ ٹھیک ہے نیسا ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے اور کیونکہ ہر جگہ وہ لڑکا نظر آتے ہیں جتنی بھی top leagues ہوتی ہیں ساہر کے اندر اور ہر franchise کی demand ہوتی ہے کہ ہمیں شویب ملک چاہیے اس کو پتا ہے کہ middle order میں ایسا player جو ٹیم کو لے کے بھی چلے اور رمبہ بھی جائے اور وہ fighter ہے ملک یہ ہے کہ اس کے experience کی وجہ سے کپتانوں کو اور ٹیم کو franchise کو بڑا فائدہ ہوتا ہے مختلف دنیا بر کے experience جس بندے کے پاس وہ آگے بہت ساری شیئر اور ملک ایک ایسا player ہے جو ٹین player جسے کہا جاتا ہے کہ مشکل وقت میں لڑکے کھڑے ہوتے تو وہ ان playerوں میں سے ہے تو میرے خیال میں کراچی کنگ کو بہت زیادہ اس player کی وجہ سے فائدہ ہوگا اماد وسیم بہت سٹرونگ فیل کرے گا ایسا کیپٹن تو میرے خیال میں جیسے دو تین لڑکے ہیں جیسے آپ محمد آمیر کی بات کر رہے ہیں یا اماد وسیم کی بات کر رہے ہیں اسی طرح شوئیب ملک کے پاس کمبیک کرنے کا آپ اس ملک کے اندر اس ٹیم کے اندر کبھی بھی آپ کمبیک کر سکتے ہیں کسی بھی format کے اندر تو یہ opportunity ان players کے پاس ہے کہ اچھا PSL نکالیں چانس ہے آپ لوگوں کے پاس بلکس جی یہ پلاٹ فارم آپ کے سامنے سجاوا ہے اور جس طرح شوئیب ملک کی بات ہو رہی ہے مزبا میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی ایک کپٹن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایک سینئر پیئر آپ کے ساتھ ہو اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شوئیب ملک کی خاص ایک خاصیت ہے مطلب میں اگر سیالکورٹ سٹیلین سے شروع کروں ناشنال ٹی ٹوینٹی جو ہمارا ہوتا تھا اس سے شروع کروں تو جس طرح وہ یانگسٹر کو لے کے مطلب اگر آپ پریس پہ وہ یانگسٹر شوئیب ملک کے ساتھ تو ایک الگ ہی کمپلیکشن دکھتا تھا اس یانگسٹر کا ایک بہت امپورٹنٹ کمبیک اور ایک بہت امپورٹنٹ سائننگ ہے کراچی کنگز کے لیے شوئیب ملک جی بلکل دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں آپ کو اوپر سے اتنا سوچنا نہیں پڑتا ہے آپ ٹاپ آرڈر جب آپ کا آتا ہے تو ان کو پتا ہوتا ہوں ایک کلائریٹی ہوتی ہے کہ ہم نے بولرز کے بولرز کو ہم نے اٹیک کرنا ہے پہلے چھے ہوئرز میں ہم نے میکسیمم رنس کرنے لیکن جوہاں گیم نوملی آ کے پھستی ہے یا جہاں پہ آ کے ٹیمیں سٹرگل کرتی ہیں وہ ہوتا ہے آپ کا ساتھویں سے پندرواں ہوگا وہاں پہ اگر سٹارٹ اچھا بھی مل گیا ہے یا آپ کی اوپر سے وکٹیں گر گئی ہیں ان اینی کیس وہاں پہ گیم ساری آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے اور اگر آپ کی ون ڈیمیشنل بیٹنگ لائن اپ ہے تو وہاں آ کے آپ اکثر سٹرگل کرتے ہیں ملے کے کیسا پلیئر ہے کہ اتنی ایکسپیریس کے بعد اس پن کو جس طریقے سے کھیلنا اس سیچویشن کو ریڈ کرنا گیم کو ریڈ کرنا کہ یہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے بولرز کی کیلکولیشن ساتھ والے کو کھلانا اور کیسے اس گیم کو پھر فینش کرنا وہ بہت کم ہے ابھی اگر آپ دیکھیں گے پشاور کے بعد دیکھیں گے تو ایسا پلیئر کوئی نہیں ہے ملک ہے کہ ایسا پلیئر ہے جو ان اینی سیچویشن گیم کو ریڈ کر سکتا اور لے کے جا سکتا اس کے پاس ہر قسم کی گیم ہے اور پھر فیلڈنگ میں ایسا پلیئر اگر آپ کے ساتھ ہوگا اندر تو بولنگ چینجز ہیں دنیا کے سارے پلیئروں کا پتہ ہے کون کیا کھیلتا ہے تو آپ کے کپتان کو بڑے ہیلپ کرتا ہے کہ بھائی ہم نے کیا سٹریٹیجی بنانی ہے سرٹن پلیئر کے گیمز کہاں کہاں ان کو بولنگ کرانی ہے ایسا پر فیلڈنگ کے پاس میڈل آرڈر میں اور ملک ملک کا ہونا اگر ہم مشتاق اگر ہم کراچی کنگز کی سیلیکشن کو دیکھیں ہمیں یاد ہے ہم جب یہ پرگرام پشلے سال کیا کرتے تھے ماہ سے ہماری ٹورنمنٹ سے پہلے بات ہوئی تھی اور ہم شاید بار بار اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ کراچی کا ہمیں بیلنس تھوڑا سا سہی نہیں دیکھتا ہے اور ایونچولی that showed in the results as well کسی بھی ٹیم کا سب سے جو بترین سیزن گزرا ہے وہ کراچی کنگز کا پشلے سال سلسلہ رہا تھا لیکن اب when we look at their squad right now میں ان کے ابھی انٹرنیشنل پلیئرز جو کہ ان کو پورا اس وقت squad available ہے عمران تاہیر ان کے پاس موجود ہیں تبریز چمسی we know تبریز is a very handy spin bowler اس کے علاوہ ان کے پاس انڈریو ٹائی is there جیمز وینز and of course ہم پاکستانی تو ماتھیو ویڈ کو کیسے بھول سکتے ہیں جو انہوں نے ظاہرہ ورل کپ سمی فائنل میں کیا تھا ماتھیو ویڈ ابھی ہواٹ ہریکن کے لیے ایک بہت بیلنس سائیڈ نظر آ رہی ہے compare to their performance in last season یا overall جو make up تھا ان کے squad کا پچھلے سیزن میں جی مشتار جی سب سے important ہے کہ اس format کے اندر آپ کو جو لوکل پلیئرز ہوتے ہیں اس کے اردگرد آپ نے foreigner player کا core بنانا ہوتا ہے چار اگر آپ کے پلیئر foreigner player کھیلتے ہیں تو ان کے اردگرد جتنے پاکستانی جس ٹیم کے پاس پاکستانی پلیئر اچھے ہوں گے especially balling میں آپ دیکھیں وہ ان کی ٹیم کا momentum اور ان کی ٹیم کا جیتنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں I think this is very important which is I think کراچی نے جو سب سے اچھا کام کیا ہے انہوں نے شویب ملک اور ہیدر کو جو آپ نے شاور ظلمی سے لیا ہے تو ان کی جو بیٹنگ پاکستانی بیٹنگ گئے نا core کا بننا وہ بہت ضروری تھا کیونکہ middle over میں as a missba said جی middle over میں آپ کو finisher چاہیے ہوتا ہے جو game کو لمبا لے کے جائیں ہیدرلی is aggressive mindset کے ساتھ کھلے گا شویب ملک بیچ میں singھ لے کرے گا situation کے مطابق کھیلتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے اب یہ ساری situation دیکھی جائے تو کراچی کنگز نے اس دفعہ بہت اچھی drafting کی ہے